بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم دوسرا قبیرہ گناہ ہے وہ عقوق الوالدین کہ والدین کی نفرمانی کرنا انہیں تکلیف پہچانا اب یہاں پر جو اس بقیدہ حاشر لگا ہوا ہے جو عقوق الوالدین سے مراد یہ ہے کہ ایسی خلاف شریعت کام کرنا جس سے جس کا حکم نہ اللہ نے دیا ہو نہ آپ کے معاپ نے دیا ہو وہ کام کرنے سے والدین کی نازگی آتی ہے اور ان کے حقوق کا کوئی انسان خیال نہیں لگتا اس میں قابلت بہت ساری تفصیل ہیں اسی طرح وقتل النفس کسی کا ناحق قتل کر دینا یہ بھی بہت بڑا قبیرہ گناہ ہے والیمین الغموس اور جھوٹی قسمیں کھانا یہ بھی بہت بڑا قبیرہ گناہ ہے آج آپ دیکھئے کورٹ بھرے پڑے ہیں جھوٹی گوائیوں سے میں شپت لیتا ہوں کہ میں سچ کہوں گا وہ شپت میں ہی گربڑ ہو جاتی ساری بھئی ایک طریقے سے قسم خدا کی اور میں شپت لیتا ہوں ہے تو قسمی دونوں آپ بہت سے لوگ کہتے ہیں میں یہ جملہ کہتے ہیں میں شپت لیتا ہوں میں نے قسم خدا کی تو کہا ہی نہیں تھا بھائی آپ سب کو پتا ہے کہ آپ وہاں یہ کھا کر یہ ایک عرف میں یعنی کہ ایک common sense ہے یہ بات مشہور ہے کہ آپ وہاں جا رہے ہیں اور آپ سے قسم کھلوائی جا رہی ہے اور پھر آپ سے گوائی دی جا رہی ہے بس الفاظ کا فرق ہے لیکن یہ بات سب کو پتا ہے کہ قسم ہی کھائی جا رہی ہے تو کتنے لوگ میں شپت لیتا ہوں کہہ کر کیسی کیسی گوائی دیتے ہیں محض چند پیسو روپیہ کے لیے تو وہ بھی بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے آگے فرمایا اگلی حدیث میں یہ بڑی دبردست حدیث ہے فرمایا نیکی کیا ہے نیکی ایک اچھا اخلاق ہے نیکی لوگ کے ساتھ اچھا خندہ کشانی سے پیش آنا ہے اور گناہ کیا ہے ہم بہت سے لوگ کہتے ہیں گناہ ہے کیا تو اللہ نے بتایا اور نبی صلی اللہ نے بتایا کہ گناہ کیا ہے ہر بات جو دل میں کھٹکے وہ گناہ ہے جس کے بات کو کرنے میں آپ کے دل میں کھٹک پیدا ہو رہی ہو اللہ نظر ہو جائے گا ایسا خیال آ رہا ہو تو اس کا مطلب کیا ہے وہ گناہ ہے اور اس کی دوسری صفت بتائی گناہ کی کیا ہے کہ اگر کسی نے کوئی گناہ کیا اسے اس بات کی طرف اسے لگے کہ ایسا نہ لگے اسے اسے لگے اس بات کو ناپسند کرے کہ جو میں نے حرکت کری ہے یہ دو گناہ کے اصول ہیں گناہ ایک وہ ہے جو دل میں کھٹکے گا اور ایسا کام اگر مان لو آپ کے پڑوسی اور دل لگ کہ آپ نے حرکت کری ہے تو آپ کو برا لگے تو یہ دو باتیں ہیں سمجھ نہیں گلیں کہ یہ چیز گناہ ہے انشاءاللہ باقی حدیث کل بہن کی جائیں